پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں اور جب آگئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فیرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قومِ عمالکہ کے خلاف تو مقامِ تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کام جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقامِ تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاکھوں کی ضرورت دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر زلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے